موسیقی السلام علیکم دوستوں میرے نام ہے فضیل اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو نیز 24-7 پروفیسر ڈاؤ یونیورسٹی ڈاکٹر شاکت علی کی جانب سے کرونا ویکسین دریافت کرنے کے حوالے سے وضاحت دے دی گئی ہے ڈاکٹر شاکت علی کا کہنا تھا کہ ڈاؤ یونیورسٹی نے کوئی ویکسین دریافت نہیں کی بلکہ یہ ایک دوائی ہے لوگ اس کو ویکسین سمجھ رہے ہیں ڈاکٹر شاکت علی کا کہنا تھا کہ جب کسی بیماری کی ویکسین دریافت نہ ہو پائے تو اس کا علاج اس بیماری سے سہتیاب ہونے والے افراد کا پلازمہ لے کر کیا جاتا ہے اسی حوالے سے ڈاؤ یونیورسٹی نے انیس کرونا وائرس سے سہتیاب ہونے والے افراد کی انٹی بوڈیز لے کر دوائی تیار کی ہے جو کرونا کے خلاف کارامہ ثابت ہو سکتی ہے واضح رہے کہ کراچی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر تاہری شمسی بھی کرونا وائرس کے علاج کے لیے پلازمہ تھرپی کی تجویز پیس کر چکے ہیں جس کے کلینیکل ٹرائل بھی جاری ہیں یہ بات بھی قابل غور ہے گزشتہ روز مختلف ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ڈاؤ یونیورسٹی کی جانب سے ویکسین دریافت کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا ڈاؤ یونیورسٹی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ امینیو گلو بیولین ویکسین کرونا کے خلاف جنگ میں اہم پیشی رفت ہے انہوں نے کہا ہے کہ سہتیاب مریضوں کے جسم سے حاصل شفاف انٹی باڈی سے گلو بیولین تیار کی گئی ہے ڈاؤ کے ماہرین نے تیار گلو بیولین کی ٹیسٹنگ اور ایمل سیفٹی ٹرائل بھی کامیابی سے کیا گلو بیولین کی تیاری کرونا بہران میں امید کی کرن ہے قبل عزی ڈاؤ یونیورسٹی کے ماہرین نے دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہوں نے کرونا وائرس کی راہ میں مزہ انسانی جینز میں قدرتی تبدیلیوں کی موجود کی کا پتہ لگایا ہے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیل سائنس کے ماہرین نے انسانی جینز سے قدرتی طور پر پائے جانے والے دو ایسے تبدیلیوں کا پتہ لگایا ہے جو نوول کرونا وائرس کے خلاف مضاہمت کر سکتی ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارا چینلنس سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں کیونکہ ہر خور پر رہے آپ کی نظر تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بھاگ مزید معلومات کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بھاگ